بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ آئیشہ ملک آج ہم آپ کی حضمت ملیں گزلگوش کی پہلی کس کے ساتھ جیسا کہ گزلگوش کے پرومو میں آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ ہم اس میں بات کریں گے مختلف شاعروں کے بارے میں ان کے حالات زندگی کے بارے میں اور ان کی عدبی کارناموں کے بارے میں تو آج جو میرا شاعر ہے گزل کے بادشاہ کہتے ہیں ان کو خدای سوہن بھی کہا جاتا ہے جیسے کہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں بات کر رہی ہوں میر تکیمیر کی میر تکیمیر اپنے زمانے کے ایک نمائع اور منفرد شاعر تھے میر تکیمیر کی حالات زندگی کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو میر تکیمیر اگر میں ہی کہوں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی خوشی نہیں دیکھی تو یہ بات غلط نہیں ہوگی پیدائش کے حوالے سے بہت سارے رائے ہیں ایک رائے کے مطابق میر تکیمیر سترہ سو بائیس کو پیدا ہوئے جبکہ ایک رائے کے مطابق میر تکیمیر سترہ سو تئیس کو آگرہ اکبر آباد آگرہ میں پیدا ہوئے ان کے دادا جوتے وہ حجاز سے حجرت کر کے دکن آئے تھے ان کے والد کا نام محمد تکی تھا لیکن زیادہ تر لوگ انہیں محمد متکی کے نام سے جانتے تھے میر کے والد ایک درویش صفت اور گوشہ نشی انسان تھے تو اب بات کرتے ہیں میر تکیمیر کی تعلیم کے بارے میں اس ٹائم کے رواج کے مطابق زیادہ تر لوگ سکول نہیں جاتے تھے سکول وغیرہ کا نظام اس طرح نہیں تھا تو میر تکیمیر کے والد صاحب کے ایک دوست اور ان کے مو بولے بھائی تھے میر تکیمیر کے والد کے انہوں نے سید اماناللہ سے اتدائی تعلیم حاصل کی لیکن ابھی اتدائی تعلیم حاصل کی تھی میر والد کے دوست سید اماناللہ کا انتقال ہو گیا اور وہ اس دنیا سے تشریف لے گئی جس کے بعد میر تکیمیر نے اپنے تعلیم کا سلسلہ اپنے والد صاحب سے جاری رکھا لیکن میر کی بدقسمتی یہ بھی نکلی کہ ان کے والد صاحب جب میر تکیمیر نو سال اور کچھ ماہ کے ہوئے تھے کہ ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا یہاں سے میر تکیمیر کے زندگی کا جو مشکل وقت تھا وہ شروع ہو گیا والد کے انتقال کے بعد ان کے ایک سو تیلے بائی تھے جنہوں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا اسی وجہ سے میر تکیمیر آگرہ کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور میر تکیمیر دہری چلے گئے پہ جا کے انہوں نے ایک نواب کے ہاں ملازمت شروع کر دی لیکن میر تکیمیر کی قسمت یہاں بھی خراب مکلی وہ نواب صاحب ایک جنگ میں قتل ہو گئے اور میر تکیمیر وہاں سے پھر دوبارہ آگرہ آگئے لیکن آگرہ آنے کے بعد میر تکیمیر کے والد صاحب کے انتقال کے بعد تو پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا نا کہ ان کے بائیوں کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھا تو دوبارہ جب یہاں پہ آگئے ان کے بائی نے پھر ان کے ساتھ برا سلوک کرنا شروع کر دیا جس کی وجہ سے میر تکیمیر دوبارہ آگرہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے بائی کے بدسلوکی سے پریشان ہو کے دوبارہ آگرہ چھوڑ کے دہری چلے گئے اور وہاں پہ اپنے خالو کے ہاں رہائش پذیر ہو گئے لیکن ان کے سوتلے بائی نے وہاں بھی ان کا پیچھا نہیں چوڑا اور اس طرح ان کے خالو نے بھی انہیں تنگ کرنا شروع کر دیا میر تکیمیر کا جو زمانہ تھا ہر طرف پتنا اور پسات کا دور تھا بے روزگاری تھی ہر طرف جس کی وجہ سے میر تکیمیر دہلی کو چوڑ کے لکنو جانے کا سوچ رہے تھے اس کے بارے میں مولانا محمد حسین آزاد اپنی کتاب آبِ حیات میں لکھتے ہیں کہ میر تکیمیر کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ لکنو جا سکے اپنی گاڑی خود کروا کے اکیلے جا سکے تو اسی وجہ سے انہوں نے ایک اور شخص سے کہا کہ ہم اس طرح گاڑی کر لیں گے چلے جائیں گے لکنو تو آدھا کرائے آپ دے دیں گے آدھا کرائے میں دے دوں گا اس طرح بات ان کی ہو گئی اور وہ لکنو کے لئے روانہ ہو گئے لیکن میر تکیمیر جوتے نا وہ سخ مزاج قسم کے انسان تھے وہ کسی سے زیادہ اتنی زیادہ گفتگو نہیں کرتے تھے شاید وہ حالات کا ستایا ہوا تھا اس وجہ سے راستے میں ان صاحب نے میر تکیمیر سے کہا کہ صاحب کیسے مزاج ہے آپ کے ایک دپاؤن ہونے پوچھا تو دوسری دپاؤن ہونے جب پوچھا تو میر صاحب نے ان سے کہا کہ آپ کیوں مجھے تنگ کر رہے ہیں تو اس جس نے کہا کہ میں آپ کو تنگ نہیں کر رہا بلکہ میں آپ سے اسی وجہ سے پوچھ رہا ہوں کہ راستے کا سفر مشکل ہے راستے میں یہ آسانی سے کر جائے گا لیکن میر تکیمیر نے اسے کوئی بھی بات نہیں کی اور ہاموشی سے اپنا سفر کر جائے سرائے میں محفن لگی ہوئی تھی میر تکیمیر نے بھی غزل لکی اور وہاں پہ اپنی غزل پڑی اور یہاں سے میر تکیمیر کی لکنو میں پہلی غزل کی ابتدا ہو جی ناظرین آپ کو میر تکیمیر کے بارے میں کیسا لگا میر تکیمیر کے حالات زندگی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے ہم پھر آپ کی حضمت میں حاضر ہوں گے دوسری قس کے ساتھ تب تک کیلئے ناظرین اللہ حافظ